کچھ لوگ سابون سے چہرے کو ساف کرتے ہیں اسے ہی عادت چھوڑ دینا چاہیے سابون میں بہت سے کیمیکل ہوتے جو سکین کے لئے ہانی کارک ہوتے ہیں وہیں بات فیس واش کی کری تو یہ آپ کے سکین کو ہائیڈریٹ بھی ڈکھتے ہیں اور جن لوگوں کے سکین میں پرابلم ہو تو اسے بھی دور کرتے ہیں ہلو دوستو ویلکم دو مائی چینل بیوٹی این ہیلتھ ویدک شاہ اگر آپ کو بھی فیس واش چھوڑنے میں کنفیوزن ہوتا ہے تو آج کا یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گے فیس واش استعمال کرنے کا صحیح طریقہ فیس واش کے پرکار اور اسکین کے مطابق اس کا استعمال کیسے کریں اور ویڈیو کے انت میں میں آپ کو بتاؤں گے فیس واش کرتے سے میں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے سب سے پہلے جانتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس آف فیس واش دوسرے نمبر پہ ہے فوم فیس واش جن لوگوں کی سکین آئلی اور کمبینیشن ہے وہ فوم فیس واش کا استعمال کر سکتے ہیں فوم کا کریمی ٹیکچر اسکین پر جمع ایکسٹر آئل کو نکار کر اسکین کو لمبے سمیں تک ڈرائے رکھتا ہے اگر آپ کی سکین ڈرائے ہو تو اسے ڈرائے نہ کریں کیونکہ یہ آپ کی سکین کے نیچرل آئل کو بھی نکال دے گا دوسرے نمبر پہ ہے جیل فیس واش اگر آپ کی ایکنے پرون سکین ہے تو آپ جیل فیس واش کا استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کی سکین آئلی ہے وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں جیل فیس واش لائٹ فٹ ہوتا ہے اور یہ پورس کو اندر تک ساف کر دیتا ہے جس سے ایکنے کی سمسیاں دور ہو جاتی ہے تیسرے نمبر پہ ہے آئل بیسٹ فیس واش جن لوگوں کی سکین ڈرائے ہوتی ہیں ان کے لئے آئل بیسٹ فیس واش بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کی سکین آئلی ہے تو اسے استعمال نہ کریں نہیں تو آپ کی سکین اور بھی آئلی ہو جائے گی چوتھے نمبر پہ ہے کریم فیس واش کریم فیس واش ان لوگوں کیلئے اچھا ہوتا ہے جن کی سکین سنسیٹیو اور ڈرائے ہوتی ہے اس کا ٹیکسچر کریمی ہوتا ہے اس میں موسیرائزنگ انگریڈینٹس ملائے جاتے ہیں اس طرح کے فیس واش سے اسکین کا نیچرال آئل ختم نہیں ہوتا یہ اسکین کو ایکسٹرا ہائیڈریسن دیتا ہے نمبر پہ ہے کلے فیس واش ان دنوں مارکٹ میں کلے فیس واش بھی ملتی ہے ان میں آئل ایبسورب کرنے کی چھمتا ہوتی ہے اگر آپ کی سکین آئلی ہو تو آپ اسے چون سکتے ہیں کومبینیسن سکین والے بھی کلے فیس واش کا استعمال کر سکتے ہیں کلے فیس واش اسکین سے گندگی کو باہر کر پورس کو اندر تک کلین کرتے ہیں فیس واش یوز کرتے وقت آپ کو ان باتوں کا دھیان جرور رکھنا چاہیے اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ کے چہرے پر اکنے ہو تو اسے فیس واش لگاتے سمیہ رگڑنے کی گلتی بلکل نہ کریں ہلکے ہاتھ سے فیس واش کو چہرے پر پھیلائیں اگر آپ نے میک اپ لگایا ہے تو سیدھے فیس واش کرنے کی گلتی کبھی نہ کریں پہلے کلینزی ملک یا ٹونر سے چہرے پر لگے میک اپ کو ہٹائے پھر فیس واش کا استعمال کریں ایک دن میں دو تین بار سے زیادہ فیس واش استعمال نہ کریں اس سے اسکین کے نیچرل آئل ختم ہو سکتا ہے اگر آپ فیس واش کرنے کے بعد چہرے کو تولیے سے زاگڑتے ہیں تو چہرہ خراب ہو سکتا ہے جھوڑیاں پر سکتی ہے اس سے بچنے کے لئے چہرے کو رگڑنے کے بجائے تھپ تھپا کر سکھائیں پھر سواش لگانے کے بعد بہت گرم یا بہت تھنڈے پانی سے چہرے دھونی کی گلتی نہ کریں آج کے لئے بس اتنا ہی ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی and take care